بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم اور دو مضمون تذکیر و تانیس تاریخ دو جولائی بیس بیس پیاری بچو آئی جو آپ کا مضمون ہے تذکیر و تانیس دیئے بھی الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجئے تاکہ ان کی تذکیر و تانیس واضح ہو جائے نمبر ایک پنکھا مذکر ہے پنکھا تیز چلتا ہے نمبر دو چہرہ مذکر اس کا چہرہ گول ہے نمبر تین دعا مونس میری دعا ربنی قبول کی نمبر چور تمنہ مونس میری تمنہ پوری ہوئی نمبر پانچ پاجمہ مونس میری پاجمی کی صلاحی اچھی خاصی ہے نمبر چھے درکت مذکر یہ درکت بہت بڑا ہے نمبر سات اردو مونس یہ اردو کی کتاب ہے نمبر آٹھ دریا مذکر دریا جہلم کشمیر کا بہت بڑا دریا ہے نمبر نو گلام مذکر یہ میرا گلام ہے نمبر دس نیکی مونس نیکی کی راہ اکتیار کر نمبر گیرہ بارش مونس بارش کی سارنہ اوسط کیا ہے نمبر بارہ سائے سانس مذکر میرا سانس پھولا ہوا ہے نمبر تیرہ عورت مونس عورت یہ سن کر حقیبت کی رہ گئی نمبر چودہ کھیل مذکر آج کل بچے نیا کھیل پسل کرتے ہیں نمبر پندرہ بازار مونس بازار میں ادھرک دکھ رہی ہے پیاری بچوں یہ تھی کچھ الفاظ تذکیر و تانیس کے جنہیں جملوں میں استعمال کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ مذکر ہے یا مونس ایسے بہت سے الفاظ ابھی باقی ہیں یا آپ بھی اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جنہیں آپ گھر پر بیٹھ کر بھی نکال سکتے ہیں اپنی کتابوں سے اور یاد کریں گے اس طرح سے اسی طرح یہ تذکیر و تانیس آپ کے پیپر میں بھی آتے ہیں اس لئے آپ اس کی تیاری کریں ان تذکیر و تانیس کو اپنی کابسی پر لکھیں اور امدھان کی تیاری کرنے کی کوش شکریں بھرے بچوں آج اتنا ہی ہے انشاءاللہ خل اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے باقی و سلام